کوٹا کی آرکیو پرم تھانا پولیس نے بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے محلہ چورگیروں کا پردہ فاش کیا پولیس نے چوری کے واردات کو انجام دینے والی تین محلہ اور ان کا ساتھ دینے والے ایک دکندار کو بھی گرفتار کیا تھانا دکاری اوم پرکاش نے بتایا کہ سولہ مارچ کو ایک جویلری کی دکان میں ان محلہ نے قریب ساٹھ ہزار روپے کی آبوشنوں کی چوری کی تھی یہ پوری گھٹنا دکار میں لگے سیسٹیویک کیمرے میں قید ہو گئی جس کے آدھار پر پولیس نے جانش شروع کی اور تینوں محلاؤں کو گرفتار کر لیا وہ ان محلاؤں نے جس دکار پر آبوشنوں کو بیچا تھا وہاں کے دکندار کلاش کو بھی پولیس نے حراست میں لیا ہے فیلہار پولیس نے معاملے کی جانشش شروع کر دی ہے ہمیں ایک سنار کی دکان ہے جس نے ایک ریپورٹ دنس کرائی تھی کہ آج کے پانچ ساتھ روز پہلے کچھ محلے بالی یا سونے کی نت وغیرہ خریدنے کے لیے دکان پر آئی تھی اور اسی دوران چکمہ دیکھے اور انہوں نے سونے ناک کی اور کان کی جو سونے کے بالیوں کا ایک ڈبا تھا اس ڈبے کو پار کر لیا تو دکان میں CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا CCTV کیمرہ میں فوٹیج میں ان مہیلاؤں کی فوٹو آ رہی تھی اس فوٹو کے آجار پر ہم لوگوں نے اس کو تلاس کیا اور تلاس کرنے کے بعد تین مہیلاؤں کا ہم نے گرفتار کیا ان مہیلاؤں نے بتایا کہ وہ جو مال اس نے سونے کا چورایا تھا اس کی قیمت لگ بگ 60-70,000 روپے تھی اس سے سونے کے سامان کو انہوں نے ایک کیلاز گوجر نام کے سونے چاندی کی دکان چلانے والے دیش اور دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے سبسکرائب کریں ایون ٹی وی نیوز ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ پاہ سکیں تازہ خبروں کی نوٹفیکیشن